ہریانہ ویدھان سبھا کے عدیقش گیانچند گپتہ دیش کے پردھان منتری نرندر مودی سے دلی میں ملے اس ملاقات کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے این بی نیوز سے خاص باتچیت میں انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نرندر مودی کا پنچ کلا سے ایک آتمیتہ کا ناتہ ہے پردھان منتری نرندر مودی کے پانچ سال تک کی کم کرم جو اس تھلی ہے وہ پنچ کلا رہی ہے اور کیا کچھ کہا انہوں نے سناتے ہیں آپ کو ویدھان سبھا دکش گیانچند گپتہ حال ہی میں پردھان منتری نرندر مودی سے مل کر آئے ہیں اس ملاقات کا کیا عدیقش رہا کیا لاب رہا اور اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں آٹھ آگست سے ویدھان سبھا کا مونسون ستر شروع ہو رہا ہے اس کو لے کر کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں اس کے علاوہ انہیں مدیوں پر بھی ان سے بات کریں گے نمشکر سر یہ بتائیں کہ حالی میں آپ پردھان منتری سے مل کر آئے ہیں کیا ایک کٹسی کال تھی یا کوئی اور دیشے بھی رہا دیکھیں اس کو کٹسی کال کہیں یا ان کا ایک دھنیواز ایک کارکرم میں کہوں گا آدنی نرندر مودی جی کا پنچکولہ کے اوپر وشیس سنے اور اشیرواد رہا ابھی نرندر مودی جی کے دوارہ پنچکولہ کے لیے ماتا منسا دیوی کے لیے پچیس کروڑ روپے اور گردوارہ نادہ صاحب کے لیے پچیس کروڑ روپے پچاس کروڑ روپے کا جو ایک راشی ماتا منسا دیوی کی بھویتہ کو بڑھانے کے لیے سندرتہ کو بڑھانے کے لیے اور اسی پکار سے گردوارہ نادہ صاحب کی بھویتہ اور سندرتہ کو بڑھانے کے لیے جو دی گئی اس کے لیے ان کا میں دھنیواز کرنے کے لیے وشیس طور پر گیا تھا اور اس سے پہلے بھی نرندر مودی جی نے کیندر کی طرف سے جو بھی مدد سب سے بڑی جو این ایچ سیونٹی تری جو لگ بھگ آٹھ سو کروڑ روپے ساڑھے آٹھ سو کروڑ روپے کی علاقت سے بن کر کے تیار ہوئی اور ورشوں سے پینڈنگ تھی دوہزار ساتھ آٹھ کے اندر بھی کے ریجلیوشن ہوئے کانگرس سرکار لیکن کے اندر میں نرندر مودی جی کی سرکار آتے ہی آدھنیہ نیتنگڑکری جی کے نیتیتوں میں این ایچ سیونٹی تری کا نرمان ہوا اس کے پچات پنچکولہ میں ہی نیشنل انسیچوٹ آف فیشن ٹیکنولوجی آیا جس سے میں سمتا ہوں کہ ہمارے جو کشتر کے بچے ہیں ان کو ان کے روزگار کے لیے یا ان کی شکشہ کے لیے ایک بہت بڑا افسر ان کو ملے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پنچکولہ میں آیوش کا ایک ایمز جو وہ بننے جا رہا ہے لگ بھک پانچ سو کروڑ روپے کی لاغت سے بن رہا ہے تو اس پرکار سے آدھنیہ نرندر مودی جی کا وشیش سنے اور اشیروات پنچکولہ پر ہمیشہ رہا ہے وشیش لگاو کی وجہ کیا ہے پنچکولہ سے پانچ ورش انیس سو پچانویں سے لے کر کے ورش دو ہزار تک پانچ ورش چنڈیگر اور پنچکولہ میں گزارے اس سمیں وہ یہاں کشتر کے پرباری تھے چار پردیشوں کے پرباری تھے اور ان کی جو رہائش تھی ان کا نواز جو تھا وہ پنچکولہ میں تھا اس کے قارن اور ماتا منسا دیوی کے لیے ان کا وشیش شردہ جو ان کے من میں تھی میں سمتا ہوں کہ اسی کے قارن ان کا سنہج اور پیار جو ہمیں ملتا رہتا ہے اس کے علاوہ ستر کے دوران سیکیورٹی کا بھی بڑا ایشو رہتا ہے سیکیورٹی پربندوں کو لے کر کوئی ان دنوں میں بیٹھک بیٹھک ہے یا کوئی سمکشہ کی ہے نشی طور پر جب بھی کوئی ستر آتا ہے تو ایک سیکیورٹی کی درستی سے سمکشہ بیٹھک کی جاتی ہے تو یہ بیٹھک جو ہے وہ چار اگست کو ہونے جا رہی ہے اس کے اندر پنجاب ہریانہ اور یونٹیریٹی چنڈیگر کے جو سبھی اس ان سبھی کو ہم نے منتطر کیا ہے سرکشہ میں کوئی چوک نہ ہو سرکشہ پکتہ ہو یہ ہمارا اس بیٹھک کے اندر تیہ ہوگا اور کہیں پر بھی کوئی غلط چیز نہ ہو پائے یہ ہمارا پریاس رہے ہیں تو اس گیانچند گپتہ جی موڈی سے ملے ہیں پردان منتری جی سے تو یہ جانکاری دینے گئے تھے کہ ہریانہ کی جو ویدھان سبا ہے ای ویدھان سبا ہونے جا رہی ہے آٹھ تاریخ کو یعنی کہ آٹھ اگست کو جو مونسون کا ستر ہوگا اس سے اس کا آگاز ہوگا سپیکر صاحب نے اس بات کے لیے بھی دھنیواد کیا ہے پردان منتری جی کا کہ انہوں نے ماتمنسہ دیوی کے لیے اور نڈا صاحب کے لیے گردوارہ کے لیے دیئے ہیں ان کی بھویتہ اور زیادہ بڑھانے کے لیے اور دوسری جو ایک بڑی بات ہے اس ستر کے دوران جی سے میں نے بتایا کہ یہ اس دفعہ ستر جو ہے ای ویدھان سبا کے جریعے ہوگا ای پرنالی یہاں پر پوری طرح سے لاغو ہو جائے گی اور چار اگست کو سرکشہ ویوستہ کی سمکشہ کے لیے ہرینا پنجاب اور چنڈگڑ کے ادھکاریوں کے ایک بیٹھک سپیکر نے بلائی ہے اس بیٹھک میں ہی ساری ویوستہ کی سمکشہ ہوگی آپ جانتے ہیں سرکشہ کارن جو ہیں لگاتار ویدھان سبا کا ایک ایک مدہ رہے ہیں حال ہی میں جب پچھلے سال بجٹ ستر ہوا تھا تب پنجاب کے کچھ ویدھائکوں دورہ ایسا پریاس کیا گیا تھا مکہ منتری کی طرف آنے کا یا پھر حملے کا کیونکہ ایک ایشیو چل رہا تھا اس سب کو لے کر اس کے بعد سے ویدھان سبا حریانہ نے کافی پکتہ بندبست کرنے شروع کیے ہیں جانچ بھی اور اسی سب کو لے کر چار اگست کو یہ بیٹھک ہوگی این بی نیوز کے لیے چنڈگڑ سے کیمروین رجوان کے ساتھ راکیش کپتہ